اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہپنے ہی زمان میں رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں شلجم شلجم بھی وہ جو پیلے والے شلجم میں پہلے ہم نے بنائی تھا وائل شلجم اور آج ہم یہ رکھیں بڑے فریش فریش یالو یالو پیلے والے شلجم ان کو بنانے لگے ہیں سہلیں پھر شروع کرتے ہیں ہم ان کو چھیل کے باریک باریک کاٹتے ہیں باقی بعد میں کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بائل کریں گے بائلیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گھل جائیں اور بلکل مکس ہو جائیں باقی کام بعد میں کریں گے اب ہم اس کو بلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں پانی ڈال کے یہ دیکھیں ناظرین میں نے شلجم اپنے اوبار لی ہے بلکل اکسی طرح بہترین گل گئے ہیں شلجم ہمارے اور میں نے تقریباً اس کا مسالہ بھی بھون لی ہے یہ دیکھیں آج مجھے ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی جنچن ہو رہی ہے مینچن کیا یہ کہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی پیچھے سپیکر کی تو ہمارے ادھر ہم سائے ہیں تو ان کا بچہ خوت ہوا بلکل گھر سارا ہے ہمارے گھر کے آج اس کے سیلنم کا ختم ہے اور ناکھ ہوا بڑی زور زور سے سپیکر بناتے پڑ رہے ہیں اس لئے میں نے ویڈیو آج شارٹ بنا رہی ہے بنا رہی ہوں کیونکہ ساری آواز بیچ میں آتی ہے اور آپ کو میری بات کی بھی سمہ ہی نہیں آئے گی کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں میں نے نا شلجم اچھی طرح سے اپنے گلالی ہیں ان کے گل گئے ہیں ہم مکس ہو گئے ہیں بالکل اور میں نے مسالہ ایدھر روٹین ہمارا پیاس بہلے بھونے اوئر میں ڈال کے پھر میں نے اس میں لیسن اور ادھرک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونے ہوں پھر میں نے اپنے سارے مسالے ڈالے ہیں اس کے بعد میں نے اب ٹیمارٹر اور ملچے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو بھون کے اچھی طرح سے اس میں شلجم ڈال کے بھونیں گے کیونکہ مائک بھی بند ہو گیا باہر سے اب میری آواز آبو کلیر آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نئے آنے والوں کو یہ کہ وہ پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر جیسے ہی بھون جاتے ہیں پھر ہم اس میں شلجم ایڈ کریں گے مسالہ میرا بھون گیا اچھی طرح سے یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہوگارا سارے گل گئے ہیں اب میں اس میں شلجم ڈالنے لگی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پہلے تو ہم اس کو اچھ طرح سے بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی ہمارے پیلے شلجم بلکل تیار ہو گئے ہیں پک کے یہ دیکھیں میں نے انہیں بھون کرنا ان میں پانی ڈال دیا تھا اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکنے کے بعد اب یہ بلکل ریڈی ہیں یہ پک کے تیار ہو گئے ہیں تقریباً بیس پچیس منٹ لگے ہیں ہمارے اس میں اب میں اس میں گرم سارہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا پانی بلکل خوشپ ہو گیا اوائل بھی نکل آیا گرم سالہ اور یہ سبس دھنیاں ڈال کے اب ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں چولہ بند کرتے ہیں یہ دیکھیں شلجم ہمارے تیار ہیں پیلے شلجم خاص طور پر جی پیلے شلجم بہت زبردست بنتے ہیں اور ان کا ذائقہ بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا اس کو پلیٹ پر نکالتے ہیں ہم بلکل سمپل اور سادھا سی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہمارا شلجم کا سالن تیار ہے چولہ ہم نے بند کر دیا ہے ہم نے اس کو اپنے پلیٹ میں بھی ڈال لیا ہے ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور دعوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ اسی بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ